جمہوں سے لگ بگ چار سو میٹر کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد ہم آ پونچے ہیں مندل گاؤں میں مندل گاؤں ایک ایسا گاؤں ہے یہاں پہ مندل جس کو ماتا کے نام سے جانا جاتا ہے اس مندر کے سامنے ہم باہر گیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سار پنڈی جی ہیں وہ بات چیت ہمیں بتائیں گے ان کی پیڑییں یہی پر سیوہ کرتے ہوئے آ رہی ہیں مندل گاؤں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں سے چلے میں پرگٹ ہو کے ماتا نے یہاں پر درشن دیئے تھے اسی کے ساتھ اگر بات کرے تو یہی پر یہ جو گاؤں ہے اس پورے گاؤں میں جہاں اگر کھیتی کی بات کی جائے تو کھیتی باڑی میں جب بھی ہم حل جوتتے ہیں یا آج کل تو ایک الگ سا دور آ گیا ہے تو یہاں پہ ٹریکٹر سے کھیتی کی جاتی ہے ایک زمانے میں یہاں پہ حل سے کھیتی کی جاتی تھی پورے بھارت ورش میں تو دو حل سے کھیتی کی جاتی تھی مگر یہاں پر اس گاؤں کے اندر ایک حل سے کھیتی کی جاتی ہے اور ایک ہی بیل اس کو جوجتا ہے ہم انہی سے جانتے ہیں کہ کیا کہنا ہے آپ کا آپ کا کیا نام ہے اور کیا بتائیں گے اس کے بارے میں میرا نام سنی پرویت ہے یہی میرے دادا جی ہے اندر پوجیاری ہے دادا جی بیسے تو یہاں پہ ایسا تھا آدھیکال سے تو یہ ہمارے بجرگوں کا تو ہے نہیں نا ہمارے کو ملی ہے جیسے پوجیاری تھے یہاں پہ یہ جو ہے اس کے نیچے یہاں اس کا روشندان ہے ماتا کا نا روشندان جو کوٹھا بولتے ہم جو بوڑیا تھی اس کے ساتھ لڑکے تھے وہ ہے اس کا گھر اس کا دربائی ہے کسی نے نہیں دیکھا ہمارے انہوں نے بھی نہیں دیکھا یہ بند ہے بلے آدھیکال سے بند ہے یہ اس کے ساتھ لڑکے تھے وہ ہر دن یہاں پہ چولے سے راکھ نکالتی تھی بوڑیا نا پانچ چھے دن لگا تار ایسے ہو گیا ساتویں دن اس نے رات کو سوپن میں آئی بوڑیا کے کہ میں یہاں پرکٹ ہوں گی ساتھ لڑکے تھے اس کے نیچے جہاں آپ نے گاریاں لگائی ہے بسٹینڈ میں وہاں اس کا کھیت ہے ماتا کا وہ جو بیل تھے دو بیل وہ دو بیل وہاں پہ وہ ہو گئے شاپیت ہو گئے جو حل لگا رہے تھے وہ بھی شاپیت ہو گئے جو لڑکے تھے اس کے ساتھ لڑکے وہ شاپیت ہو گئے وہاں پہ کھیت میں وہ بیل بھی شاپیت ہو گئے یہاں ماتا نے اس بوڑیا کو شراب دے دیا کہ یہاں پہ ایک ہی بیل سے جوت سکتے آپ باقی نہیں نہیں اس کے بعد نہیں جوتا جاتا ہے یہ ہمارے دادا بھی بولتے بجورگ جو بھی ابھی تک بولتے آ رہے سنا ہے ہم نے آدھی کال سے ایسا چال رہا ہے پر اتنا آدھی کال سے یہ تو بن دیئے کیونکہ یہ بڑے پہلے تھا یہاں پہ پر اکٹ ہوئی وہ چھت پھار کے اوپر آئی تھی ماتا پھر یہاں پہ کوئی پجاری نہیں بچتا تھا ہم تو بعد میں آئے یہاں پہ ہمارے بجورگ باد میں آئے وہاں سے ہمارے جو بجورگوں کی جو بوا تھی ان کو لائے مندل جو یہاں پہ پجاری تھے ان کو جو لڑکی تھی ان کو کوئی لڑکے نہیں تھے ہم ہمارے بجورگوں کو لائے پارے سے پھنڈرو گاؤں سے لائے وہاں سے پھر وہ ملی ہمارے کو اس طرف سے پجاری کرنے کو دو جنے پھر پجاری کرتے رہتے ہیں یہاں پہ ایک دوسرا پجاری بھی ہے پر وہ تو بولتا ہے کہ میرا یہ یہ پورا میرا یہ مندر کا ایریا میرا یہ پر یہ کسی کا نہیں ہوا ہے ہمارا تو یہاں بڑا تائم ہو گیا دادا بجورگ ہو رہے ان کو کتنا سال ہو گیا اسیب چاسی عمر ہو گی اسیب چاسی عمر ہو گی یہاں تو کافی لوگ آتے ہوں گے لیکن راستہ کچھن ہے مشکل ہے ہاں وہ تو ہے اس کے لئے گورنمنٹ یہ جی باقی تو برے آلے روڑوں کے ایسے دولمنٹ تو ہے ان کی پھلال ہو رہا ہے آہستہ آہستہ یہاں بھی جو لوگ آتے ہیں منتے مانتے ہیں ہاں جے پوری ہو رہی یہ کسی کی ہوتی بھی نہیں ہے جیسے کوئی آپ کے ادھر سے میں ایک ایک جامپل نہیں دے رہا ہوں ایک جنرین بات کر رہا ہوں کہ لوگ ایسے مانتے بھی نہیں ہیں ایک جامپل دے رہا ہوں کوئی ایسے چل پڑتے پھر وہ بولتے ہیں ہم اندر نہیں آسکتے یہ آپ سمجھ رہے ہیں ڈیریکٹ میں بھی ہونے کر رہا ہوں وہ یہاں سے بولتے ہیں کہ پرشاد پکڑا دو اب ان کی کمیہ ہیں گھر سے ساپ سفائی کر کے تو اگر لگتا ہے کہ شنکار یہ کچھ ہو رہا ہے تو ہفتہ کاٹ کے یا پھر مہینہ کاٹ کے سال جب بھی موقع ملتا ہے اس ٹائم مانتے ہی نہیں ہے کوئی ایسے چلے آتے پھر یہ ماتا بھی ان کو بخشتی نہیں ہے ہمارا لوگ کو یہاں پر کوئی نہیں آتا ہے ایسے آگے بیش ہے یہ جو یاترہ لگتی اس میں بڑا گند کر دیتے اس یاترہ سے یہاں پہ جو کھیتی ہوتی جو اناج اگھایا جاتا ہے وہ پہلا چڑھا یہاں چڑھتا ہے یہ چڑھتا تھا پہلے اب بھی چڑھتا ہے سردیوں میں بھوگ آتا رہتا ہے ہمارا نبراترے چلتے اشوج مہنے میں اکتوبر میں اب پھر سٹارٹ ہے ستمبر انتیس اکھتا نبراترہ سٹارٹ ہے نو دن یہاں پہ رہتے ہیں ہم پھر یہاں پہ ہوں گے گھرنے جائیں گے نو دن یہ سوبہ سے لے کر شام تک کھلا رہے گا باقیے مندر آپ کے ادھر بھی ایسا کچھ گائیڈنس ہوگی کہ بولا یہ بند ہو جاتا ہے یہ بارہ مہنے تو نہیں ہوتا ہے ویسے دسمبر بائیس تک یہ کھلا رہے گا اپریل تیرہ سے دسمبر بائیس تک یہ مندر کھلا رہتا ہے ہمارا بیچ میں آ جا سکتا ہے بائیس تک اس کے بعد دو مہنے ہمارا بند رہتا ہے جو اس کے کپاٹ آپ کے بدرینات کیسا ہے کدارنات ویسے اس کے بھی کپاٹ بند ہو جاتا ہے کون کون سے مہنے میں بند ہو جاتا ہے یہ آپ کے جنوری فروری میں بیچ میں جو اس کے ماتا کے میلے ہوتے اس میں کھلتا ہے پورنماشی کے بیچ میں وہ در پورنماشی آتی اس میں کھل جاتا ہے ہمارا مندر ایک ہی دن شام کو دن کو بھی نہیں کھلتا اور رات کو اس کا میلہ ہوتا ہے اس ہی ٹھائم کھولتے اس ٹھائم باقی نہیں کھولتے باقی ستمبر میں جو پورنماشی آتی ہے ستمبر اکتوبر میں اس میں اس ماتا کا میلہ چلتا ہے یہ مندل کے نام سے یہاں پہ جانی جاتی ہے یہ تو یہ چلے سے نکل کے پندی کے روپ میں یہاں پہ آئی تھی تو وہ پندی تو آج اس گھر کے نیچے ہے کیونکہ گھر کے اوپر ملکڑ کے سے بنایا گیا ایک مندیر ہے تو یہاں پہ بارہ نہیں لیکن بارہ میں سے یہاں پہ دس مہینے یہ مندیر کھولا رہتا ہے اور دو مہینے اس کے مندیر کے ایک پار بھی جو ہیں وہ بند کر دی رہتے ہیں اس مندیر تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنی جان جو ہے وہ جوکھر میں ڈالنے پڑتے ہیں کیونکہ مندیر میں پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ اتنا کٹھن ہے کہ وہاں پہ کینچڑ ہے زگا زگا کھڑے ہیں اور آپ کو ڈھر بھی لگے گا کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک چین آپ دریا بیتا ہے اور اتنی گہرائی میں ہے کہ اگر آپ کی گاڑی یہاں سے پلٹ جائے تو شاید آپ کی وہ گاڑی بھی نہیں ملے گی انسان کی تو دور ہی بات ہے اس کو نالے یہاں کہتے ہیں مگر یہاں پہ سب سے خاصیت یہی چیز ہے کہ یہاں پہ ایک بیل سے کھیتی کی جاتی ہے اور اس مندیر کے درشن کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں شردالو ہر سال یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ میلے بھی یہاں ماترانی کے نام سے لگتے ہیں ویڈی جنرلیس ترون کے ساتھ میں امیت شرمہ سبراج ایکسپس نیوز جمعہ